یہ کبوتر آپ نے خود رکھے ہوئے ہیں یا ادھر خود آ جاتے ہیں یہ خود ہی آ جاتے ہیں اور پہلے ایک تھا وہ اس کے ساتھ دوسری بھی وہ اس کے ساتھ آ گئی ہے تو وہ بھی اس کو لیایا ساتھ ہے تو کون کہتے ہیں کہ آپ وقت بھی نکالتے گھر کے لیے اگر آپ یہ بھی لوٹ کرتے ہیں کہ کبوترے کبوتری کو بھی لیایا ہے ایک چیز مجھے یہاں پتہ ہے کتنے جانور ہیں تیتر کتنے ہیں یہاں کون سے جانور مثل ایک ایک چیز کا مجھے پتہ ہے کیونکہ جب میں جب آپ نے کہا ریلیکس کرتا ہوں یہاں گھر میں آکے کرتا ہوں سارا وقت تو پبک لائف ہوتی ہے یہاں کے پھر میں توٹلی اکیلا کیا ہے میرے ہیں پرانے چالیس سال پرانے کوئی چار دوست ہیں ایک انگریز ہے وہ میرا انگلند میں پڑا تیس سال پرانے دوست ہیں چھے دوست میں کہوں گا جو میرے کانفرانس ہیں have you been let down by anybody نہیں تو ہمیشہ لوگوں کی ریڈنگ بھی آپ نے درستی کی ہے نہیں یہ نہیں بات یہ ہے کہ میں لوگوں سے کبھی expect نہیں کرتا یعنی آپ کبھی دوستی کو ازمائی نہ ہوں میں کبھی ازمائی نہ ہوں یعنی اگر میں ازمائیش میں میں کلہ ڈیل کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنے کسی دوست کو ازمائی ہوں تاکہ میں let down ہوں نہیں مگر یہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ وہ سب بڑی جلدی چڑھ جاتا ہے آپ کہتے ہیں آپ ازمائی نہ ہوں مگر expectations تو ہوتی ہیں نہیں اس کا تو تعلق نہیں ہے دنگی نیو سا اور چیزیں یعنی آپ کے پر جب برا وقت آتا ہے میں کبھی بھی اپنے پورے وقت بے کسی کے پاس لگاتا خود دیکھتا ہوں کیونکہ اگر آپ آپ میں let down ہوں کہ آپ کو کسی کو ازمائی میں کبھی کسی دوستی کو نیزمائی so what's Imran Khan's one guilty pleasure and pretend the cameras are not rolling be honest میرے اگر کے guilty pleasure وہ آپ کا خیال ہے کہ میں کامری کے سامنے بتا ہوں I was hoping پھر بھی کیا guilty pleasure جو اچھا kosher guilty pleasure جو آپ بتا سکے کیا بے کے سامنے اصل میں میں آپ کہنا اگر میرا پڑا مشکل دکھوں تو یہاں گھر پہ آکے اکیلے یہ میرا یعنی چھوٹی چیزیں pleasure دیتی ہیں یہ میرا بہت بڑا pleasure ہے اور میرا ایکشلی پڑا شوق ہے وہ ہے trekking کس کا trekking mountain climbing and trekking and all trekking trekking means اور ہمارا northern areas سب سے دنیا کی بیترین trekking اچھا 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 آپ کو ڈور ایکٹیوٹیز میں بڑا مزہ آتا ہے camping and all اس کے لئے ٹائم ملتا نہیں ہے میں گیا ہوں کافی دیر سے اچھا ترون میں بڑا بڑای سے بڑای کالیو جواکرز وقت ہوتا ہے کہ آپ سوشل ہیں یا اور اینٹرو برٹ میں کیا کہوں اس کا انٹرو برٹ تو خیر میں شروع سے تھا شائع بھی تھا کبھی میں سبوش مجھے کچھ شروع میں کہتا کہ جلسوں کے سامنے تقریر کرنی ہے تو میں خوف سے مر جاتا کیونکہ میں جب شروع میں کیپٹن بنا تھا میں ٹیم کے گیارہ لڑکوں کے سامنے نہیں تقریر کر سکتا تھا اتنا مجھے تو اگر آپ کے مقصد آپ کو بندلتے جاتے ہیں تو شائع ہوں اکیلا پن مجھے بڑا انوائنڈ کرتا ہوں اکیلے زندگی میں کبھی کرائیسس ہو جتنا بڑا کرائیسس ہو اتنا اکیلا ہو جاتا ہوں لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کرتا اکیلا کرائیسس ہوتی اچھا so you think کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی بہت آئی ہے گروم کس نے کیا ہے آپ کو کسی ایکسپیرینس نے گروم کیا ہے مار کھا 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 کسی کھاؤں کون سی مار کھایا آپ نے ہر چیز کے پر ہاتھ رکھتے ہیں خود کہہ رہے ہیں سونا بن جاتا ہے یہ پندرہ سولہ سال سب سے مشکل پولٹیکس کی ہے لوگ مزاق اڑاتے تھے ہنسدتے تھے لوگ شرم آتی تھی نہیں جب تک میں یہاں پہنچا تھا تب تک میں پہلے کافی ایک بڑے زندگی کی سٹرگل سے نکل چکا تھا تو میرے لیے یہ سٹرگل کرنا پھر مشکل نہیں تھا وہ کہتے ہیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کیا آسان ہو گئی وہ سٹیج آ چکی تھی تو لوگ ہنستے تھے لیکن میرے پر میں جب شروع میں کرکٹ کھلی تب لوگ ہنستے تھے ٹیم سے نکالا گیا مزاق اڑاتا تھا پھر اسی طرح ہسپلٹ بنانے لگا تب لوگ مزاق اڑاتے تھے لوگ اس طرح آپ کو جب میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں ان سے آزاد ہو چکا تھا لوگ کہتے ہیں یہ آپ کی نائیوٹی ہے آپ کا لیک آف ایکسپیرینس ہے یہ آپ کا بچپنا ہے لوگ کہیں گے یہ تو وقت ثابت کرے گا ابھی تو ہارا نہیں نا ابھی تو یعنی کہ میچ نہیں ختم ہوا تو وہ تو جب ختم ہوگا لوگ ریلائز کریں گے کہ میں ٹھیک تھا یا نہیں تھا لازٹ ٹائم کون رہنمائی کرتا ہے لازٹ ٹائم ڈھائی لاکھ لوگ نکلے تھے کسی جلسے میں جو ناہور میں نکلے تھے ڈھائی لاکھ کراچی میں ابھی پنڈی میں جلسہ ہوا ہے تاریخ میں کبھی اتنے لوگ لوگ اندر ہی نہیں گھو سکے ہزاروں لوگ پچھلے گئے تو اتنے بڑے اتنے بڑے جب لوگ نکلے تھے تو تب تبدیلی آگئی تھی ذلفکار علی بھوٹو انقلاب لے آیا تھا انکلاب تو آگیا تھا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں انقلاب آ گیا آپ یہ الیکشن میں دیکھیں گے میری بھی بات مان لیں انشاءاللہ آپ مجھے انٹریو کریں گے بعد میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑا چینج نہیں آیا آئے گا جو اس الیکشن میں آئے گا اور لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں اگر آپ کو مجھے نظر آ رہا ہے میں پرڈکٹ کیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ ریکارڈ کراؤڈ آئے گا کیونکہ میں تو دیکھ رہا تھا لوگ چینج ہو گئے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے الیکشن میں بہت یہ سارا سٹیٹس کو یعنی پرانے پولریکل ہاؤز سٹیٹس کو کہ اندر تو جناب آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے جو اصل کرتا دھرتا پاور کا رہا ہے وہ چینج کرتے ہوئے اور میں آپ کو آئی ایس آئی کا تانہ نہیں دے رہی ہمارے بھی کان پک گئے سوال سن سن کے ساڈو آنٹی ٹو آنسر کے لئے نہیں آئیے ایس آئی سے بڑا چلی ہے میں چاہیے پوچھیں کہ پہلے ایک نے اپنے آپ کو بڑا ایکسپرینس سیاستدان سمجھتا ہے اس نے کا جنرل پاشاپ گیا ہے تو سنامی ختم ہو جائے گی بلوچست کوئٹا میں ریکارڈ جلسہ ہوا انڈی میں ریکارڈ جلسہ ہوا اس کے پر آپ کو پتہ آپ نے تنقید کیا اور یہ بلوچستان پہ کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان معاملات ہاتھ میں یہ کہنے سے کیوں ڈر رہے ہیں کہ ابھی کس کے ہاتھ میں معاملات ہیں وہ تو چھوڑے پہلے میں نے اپن لی کہا کہ ایف سی سپریم کورٹ کر رہا ہے میں نے وہاں کہا کہ فوج کے ہاتھ میں حالات ہیں لیکن یہ ذمہ دار کون ہے آپ بیالرکی نیدے سے اگر جی بولی ہے اگر مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر پیسٹن محلوں میں بیٹھتے ہیں ہر جگہ جمہوریت سب سے is the best revenge پھر کیوں نہیں ذمہ داری لیتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے بلوچستان آپ کو لگتا ہے کہ فوج کو اب بیک ڈاؤن کر دینا چاہیے بلوچستان سے فوج کیوں ہے وہاں کیونکہ پورا ہے خلا ہے خلا ہے پوری کیونکہ پولٹیشن ان کو تو سہروں سے نہیں ٹائم بل رہا تو آپ آ جائیں گے تو سارے بھاگ جائیں گے پیچھے اگر تحریک انصاف کی گامنٹ آئی یہ میں کبھی آپ کے سامنے ایکسکیوز نہیں کروں گا جی میں بے باس ہندے گا فوج نہیں کچھ کرنے دے یہ تو کوئی بہان آنی ہے اگر فوج نہیں کرنے جاری میں ان کمپٹنٹ ہوں اس کا مطلب میں اگر میرا کوئی راستہ رکے گا میں کچھ نہیں کر سکتا میں عوام کے پاس واپس جاؤں گا میں پھر سے کہتا ہوں ترکی کے اندر فوج نے وہی کنٹرول تھا جو پاکستان میں مگر ترکی کی ہاں وزیر آدم نے آیا پورا سسٹم اور کیسے بدلے جب اس کا راستہ رکھا وہ عوام کے پاس کیا یہ کیسے ہیں کہ دونوں پہلے ایک وقت پر نواز شریف کو خوف ہوا وہ شباز شریف بھاگا گیا جو بروس رائیڈل اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمارے ہمیں واشنگٹن میں آگے کہتا ہماری مدد پر فوج سے پر ادھر سے یہ احسانہ کاری میمو گیٹس اپنا ادھر پاک ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے آپ اخلاقی طور پر مضبوط ہوں کے آپ کھڑے ہو سکیں اگر آپ سیاست میں آئے ہیں نظریہ کے لیے آپ اس نظریہ کے لیے سٹائل نہیں دیں اگر آپ سیاست میں آئے ہیں اگر آپ سیاست میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے آئے ہیں آپ سب سے کمپرومنس کریں ذاتی سوال ہے تلخ سوال ہے اور آپ کا بالکل حق بنت ہے کہ آپ اس کا جواب نہ دیجے مگر میں چاہتے ہوں آپ سے اخلاقی آپ کی بات آپ کرتے ہیں آپ پورو сама کھٹے ہو آپ کو نہیں کرنی چاہیے آپ مجھ сем Anais miss faa wade آپ کو کھٹے ہو آپ مقابل رہے ہیں آپ پورو آپ پورو آپ حکمرہ آپ کو کھٹے ہو آپ کے С麽ией أون الفاؤ سی loving خان کس طرح بات کر سکتا ہے اسلام کی باتیں کس طرح کرتا ہے اسلام ایک چیز کہتا ہے اپنے اور دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالو یہ کیوں کہتا ہے میں آج اپنے ناؤنس کر سکتا ہوں میری جتنی زندگی کمزوری ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا معاشر کو میں تباہ کروں گا اس لئے ہمارے دین کہتا ہے پردہ ڈالو یہ ہپاکرسی نہیں ہے یہ آپ اگر میری کوئی کمزوری ہے ضروری نہیں کہ میں سارے جگر بچے نوجوان مجھے فالو کر رہے ہیں میں سب کو کہوں آپ بھی یہ کریں میں اپنی کمزوریاں دور کروں میں نماز میں پانچ وقت یہی پڑھتا ہوں اللہ سیدھے راستے پلے گا اس کا مطلب کہ میں فرشتہ نہیں ہوں میں انسان ہوں اللہ نے بنایا اور انسان کوشش کرتا ہے اپنے نفس سے سارا وقت لڑتا ہے اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے constant reformation of character ہے نماز ایک بزرگ بھی پڑھتا ہے ایک اماندار شریف آدمی بھی نماز پڑھتا ہے ایک لٹیرا بھی پڑھتا ہے ایک بچہ بھی پڑھتا ہے سارا وقت constant ڈیا اللہ سیدھے راستے پلے گا اس کا مطلب کہ ہماری جو کمزوری ہیں ہم کو اللہ سے دعا مانگ دے اللہ تعا کر دے لیکن ہماری ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے پاکستان تباہ نہیں ہو رہا یہ جو ہم ملک کو جو لوگ پیسے جو لوٹ رہے ہیں اس ملک کو جو ذاتی مفادات کے لیے ملک کو بیچ رہے ہیں جو میر جعفر اور میر صادق ہیں وہ تباہ کر رہے ہیں اس ملک کو اس لیے جب ہم ایکسپوز کرتے ہیں میں نے کبھی کسی کی ذاتی زندگی کو پڑھنی بات لیا وہ سوچتا کیا ہے اس کی پسند کیا ہے وہ کتابیں کونسی کرتا ہے